بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین السلام علیکم ناظرین ہمارے ایک جاننے والے نے جن کا تعلق کراچی سے ہے اور وہ متحدہ عرب امارات میں بینکنگ سیکٹر میں ملازمت کرتا ہے آج سے چند سال قبل اس نے بتایا کہ وہ امارات اسلامی بینک کے کنزیومر بینکنگ میں جاب کر رہا تھا جبکہ اس سے قبل وہ یونین نیشنل بینک میں جاب کرتا تھا جس میں خوجہ آصف بھی سیاست میں آنے سے قبل نوکری کرتا رہا تھا اس نے بتایا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے یونین نیشنل بینک میں پرویز مشرف کے دو اکاؤنٹس دیکھے ہیں ایک امریکی ڈالرز میں اور دوسرا اماراتی درہم میں تھا اس کے مطابق ان دونوں اکاؤنٹس میں موجود رقم اتنی زیادہ تھی کہ اگر میں صرف زیرو گننا شروع کر دیتا تو گنتی بھول جاتا اس کے مطابق مشرف کے اکاؤنٹس میں مجموعی طور پر ستر میلین ڈالرز کے قریب رقم تھی مشرف پچھلے بارہ برس سے بیرون ملک رہائش پذیر ہے بیرون ملک اچھی تنخواہ پر نوکری کرنے والا بھی وہ لائف سٹائل افورڈ نہیں کر سکتا جو ایک ریٹائر آرمی چیف کا ہے صرف مشرف ہی نہیں پرویز کیانی راہیل اشرف جہانگیر کرامت شجاہ پاشا اور اب آسم باجوا کے بیٹے عجیب حسن اتفاق ہے کہ ساری عمر پاکستان میں نوکریہ کرنے والوں کے بیرون ملک اساسے بن جاتے ہیں اور شہانہ لائف سٹائل بھی اگر ان پر سوال کریں تو یا تو آپ پر غداری کا اعظام لگ جائے گا یا پھر آپ پر زندگی تنگ کر دی جائے گی فوجی جرنیلوں نے ہمیشہ نوازشریف اور زرداری جیسے فرنٹ مینوں کی ذریعے کرپشن کی جرنیلوں اور سیاستدانوں کا کرپشن میں شیر برابر کا ہوتا ہے اور عدالتیں ان کی تکھیل ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان میں کسی سیاستدان یا بڑے فوجی افسر کو کرپشن پر عبرتناک سزا نہیں دی جا سکی اور شاید نہ ہی کبھی دی جا سکے گی جب تک آپ عقیدت کے یہ لات عزہ اور منات جیسے بت گرا نہیں دیتے تب تک یہ بت آپ سے نظرانے وصول کر کے آپ پر آپ کی زندگیاں ہی حرام کیے رکھیں گے یاد رکھیں جس معاشرے میں انصاف نہ ہو وہ معاشرہ انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں ہوتا انصاف کے بنیادی شرط مجرم کو پکڑنا اور سزا دینا ہے موجودہ حکومت نے اپنی ٹرم کا چالیس فیصد حصہ مکمل کر لیا اس طوران کسی ایک کرپ سیاستدان بیوروکریٹ یا فوجی افسر کو سزا نہیں ہو سکی جنہیں جیل بھیجا گیا یعنی نواز شریف مریم نواز حنیف عباسی ان سب کو بھی ایک ایک کر کے جیل سے نکال دیا گیا اگر عمران خان ان طاقتور کرپ لوگوں کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتا تو میری طرف سے جہنم میں جائے اگر تمہارے اندر اتنی جرت نہیں کہ تم ان مجرموں کے خلاف کاروائی کر سکو تو اسطیفہ دے کر واپس سڑکوں پر آؤ نئے الیکشن کراؤ دو تہائی اکثریت لو اور نظام بدلو اس طرح ہومیو پیتھک حکومت کرنے کا کوئی فیدہ نہیں جس میں تمام کرپ سیاستدان اور فوجی افسران آزاد پھٹتے رہیں موسیقی موسیقی موسیقی